لوگ کہتے ہیں ابھی دو تین دن کی بات ہی کسی نے فون پر بتایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں پر پابندی اگر لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہو جاتا ہے بگڑ جاتے ہیں بچوں کو آزادی دی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ان کا ذہن کھڑ جاتا ہے پوچھنے والے نے یہ بتایا کہ ہمارا تیجر بیابی ہے ایسے لوگ تیجر بیابی بتاتے ہیں بچوں کو آزادی دیو دیو جو چاہو کرتے پھرو تو وہ بچے صدر جاتے ہیں ذہن کھلتا ہے خوب پھلتے بھولتے ہیں اور روکٹو کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے بچوں پر پابندی رکھو اللہ کے قانون پر عامل کرتے ہوئے اگر آپ کا بچہ خدا خاصتہ کافر بھی ہو گیا پواجر ہو گیا ڈاکو بن گیا کچھ بھی بن گیا آخرت میں آپ کے پاس جواب موجود ہے یا اللہ میں نے تیرے قانون کے مطابق عامل کیا آگے اس میں اثر رکھنا یا نہ رکھنا وہ تیری طرف سے تھا میرے ذمہ جو کچھ تو نہیں حکم لگا تھا میں نے تو کر دیا آگے حضرت نور علیہ السلام اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے بی بی کو مسلمان نہیں کر سکے لوت علیہ السلام بیٹی کو بیٹے اپنے بی بی کو مسلمان نہیں کر سکے عبراہیم علیہ السلام اپنے اببا کو نہیں کر سکے حضور اکرن صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں کر سکے حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا دیکھے اپنے بھائی کو قدر کر دیا تو کیا ان کی تربیت میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی کی تربیت میں کوئی نقص تھا تربیت میں نقص نہیں دعا میں نقص نہیں کوشش میں نقص نہیں وہ اللہ تعالی اپنے قدرت دکھاتے ہیں تو اگر بچوں پر پابندی پورے طور پر شریعت کے مطابق پابندی بھی دعائیں بھی اور اپنی حمد پر نظر کی بجائے اللہ پر نظر رہے یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیسے لئے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی کا حکم ہے حکم کے بندے ہیں نظر آئے اللہ تعالی کے رحمت پر اس کے بعد آلاد کتنی بھی بگڑ جائے قیامت کے روج جباہ موجود ہے یا اللہ ہم نے تو تیرے اس کے مطابق عمل کیا آگے ہدایت تو تیرے اختیار میں تھی اور اگر معاملہ ہو گیا الٹا دھیل دو جی دھیل دو دھیل دو بچوں کو دھیل دو ویسے ان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے اور اس کے بعد وہ بن گیا ولی اللہ وہ بن گیا خدای لوگنے اجحال بن گیا کہیں بہت بڑا ولی اللہ بن گیا قیامت میں گردن تمہاری پکڑی آئے کہ اس کا آگے بننا یا نہ بننا وہ تو ہماری دستگیری سے ہے نالائق تونے اولاد کے لئے کیوں کچھ نہیں کیا روک تو کیوں نہیں کرتا تھا مناسب سدا موقع پر کیوں نہیں دیتا تھا نگرانی کیوں نہیں کی وہ ولی اللہ بن گیا تو ہمارا کرم ہو گیا تجھے تو لے جائیں گے کھینچ کر جہنم میں تو نے اپنا فرض کیوں ادا نہیں کیا موسی اللہ رباہو فیرعون مرسلو وموسی اللہ رباہو جیبریل کافیو سامری کا نام بھی موسیٰ تھا اور اس کی پرورش کی جیبریل علیہ السلام سامری کی پرورش کی جیبریل علیہ السلام میں وہ تو اتنا بڑا کافر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فیرعون نے اور ان کو اللہ تعالی نے بنا دیا رسول تو کیا بننے والا کیا نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی کی حقبتیں ہیں مقدرات میں ایسے ہیں بندہ تو بندہ ہے کہ اللہ کی قانون پر عمل کرے موسیقا